مدھے پردیش کی تمام سیاسی خبریں لے کر آپ کمیزبان تاریخ حاشمی حاضر ہے تاریخ حاشمی کا ابھی بعداً قبول کیجئے چلیے اب شروع کرتے ہیں خبرنامہ اور خبرنامہ میں ڈالتے ہیں دن کی پہلی بڑی خبر پر نظر مدھے پردیش میں تین ویدھان سبا اور ایک لوگ سبا سیٹھ پر اپ چناؤ ہونے ہیں حالانکہ ابھی تک تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہی چناؤی سکھ بگاہت تیز ہو گئی ہے کانگریس نے مدھے پردیش میں جمعبت شروع کر دی ہے اپ چناؤ کو دیکھتے ہوئے دموں کی طرز پر کانگریس بوتھ مینجمنٹ پر فوکس کر رہی ہے یوبا کانگریس، مہیلہ کانگریس، این ایس یو آئی اور سیوہ دل کے کارے کرتاؤں کو ہر ایک بوتھ پر تینات کیا جائے گا پی سی سی چیف کماننات نے کانگریس سنگٹھن میں کساوٹ لاتے ہوئے ہر سیٹ پر پورو منطریوں اور ویدھائکوں کو ذمہ داری دیے جانے کا اعلان کیا ہے ہر سیٹ پر کم سے کم دس ویدھائکوں کی تیناتی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جنتا کی سرکار کی پرتی ناراضی کو بھی بھنانے کی رن نیتی بنائی جا رہی ہے کھنڈوہ لوگ سبہ سیٹ بی جے پی سانسد نند کمار سنگھ چوہان کے ندن کے بعد خالی ہوئی ہے کانگریس کی اور سے ارون یادب یہاں سے ٹکٹ کے پربل داویدہ ہیں پرسوی پور ویدھان سبہ سیٹ کانگریس کے ورشت نیتہ برجین سنگھ راٹھور کے ندن سے خالی ہوئی ہے اب کانگریس ان کے پتر نتیندر سنگھ راٹھور کو ٹکٹ دے سکتی ہے جو بٹ ویدھان سبہ سیٹ کانگریس ویدھایق کلاوتی بھوریا کے ندن کے کارن خالی ہوئی ہے کانگریس کی اور سے سلوچنا راوت مکیش پٹیل وکراند بھوریا میں سے کسی ایک پر پارٹی وچار کر سکتی ہے اسی طرح ریگاؤں ویدھان سبہ سیٹ بی جے پی ویدھایق جگل کشور باغری کے ندن کے بعد خالی ہوئی ہے کانگریس سبھی سیٹوں کے لیے سروے کر آ رہی ہے اور جیتنے والے سنبھاویت امید بارین کو ہی ٹکٹ دے سکتی ہے کرملنا سرکار کے کام کارڈ کو جنتہ کے سامنے رکھا جائے گا کانگریس پھر وقتہ آجے سنگھ یادب نے آگے بتایا کہ کانگریس ان اپ چناہوں میں ان ایس یو آئی یوبا کانگریس سیوہ دل اور مہیلہ کانگریس کے کارکرتاؤں کو خاص ذمہ داری دے رہی ہے ہر بوس پر کانگریس فضادی کاری کے ساتھ ان ایس یو آئی یوبا کانگریس مہیلہ کانگریس اور آئی ٹی سیل کے ایک ایک کارکرتاؤں کی تیناتی کرے گی کانگریس کا ماننا ہے کہ جنتہ کورونا کال اور مہرائی کے مددے پر سرکار کے خلاف ہے کانگریس پھر وقتہ آجے سنگھ یادب نے کہا سال دوہزار اٹھارہ کے چناہوں میں بھی پی سی سی چیف کمالنات کا وشیش فوکس مائیکرو مینجمنٹ پر تھا جس کا فائدہ پارٹی کو ملا اور پردیش میں کانگریسی سرکار بنی جس طرح دمہوں میں بی جے پی کو ہرائے گیا ہے اس سے پارٹی کا آدم وشفاظ بڑا ہے ان چناہوں کی کمان پی سی سی چیف کمالنات کے ہاتھوں میں ہی رہے گی خاص بات یہ ہے کہ ہر سیٹ پر چار پورو مندیوں کی بھی دیوٹی لگائی گئی ہے مدد پردیش میں پانچ اگست سے نومی اور دسلی کی کلاس شروع ہو جائیں گی ان ککچھاؤں کو شروع کرنے کے لیے شکشہ بھی بارنے تیاری بھی شروع کر دی ہے پردیش میں اس سے پہلے اکتیس جولائی سے گیارمی اور بارمی کی ککچھائیں بھی شروع ہو چکی ہیں سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے ککچھائیں شروع کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی صاف کیا ہے کہ فیلال نومی اور دسویں کے چھاتوں کو سبتہ میں دو دن ہی اس کوئی جانا ہوگا مکھے مندری شیورا سنگھ چوہان نے بھی دیارتی سنباد کارکرم کے دوران نومی اور دسویں کی ککچھائیں سنچالت کرنے کا اعلان کیا اپنے سنبودن میں سی ایم نے کہا کہ بھی دیارتیوں کے لیے اچھی شکشہ اور ان کا اچھا سواست دونوں ہمارے لیے مہدوپون ہیں مدھی پردیش میں زہریلی شرافتی ہوئی موتوں پر گھٹناوں پر لگام لگانے کے لیے راج سرکار قانون کو اور کٹھور بنانے جا رہی ہے اس کو لے کر اگلے ویدھان سبا سطر میں سرکار سنشودن بدیک لانے جا رہی ہے اس کا پرستاؤ منگلوار کو ہونے جا رہی کیبینیٹ کی بیٹھک میں لائے جا سکتا ہے مدھی پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنانے میں مہدوپون بھومی کا نبھانے والے کیندری منتری جوترادت سندھیہ کے سمرتکوں کو بھی نگم منڈلوں میں اسٹھان دیا جا سکتا ہے وہیں سنگٹن میں رکھت پروکتہ اور میڈیا پینیلسٹ کے پدوں پر بھی نیوکتی ہونا ہے سنگٹن میں بہت سنکھیک پدوں پر پدادیکاریوں کی تیناتی کی جا چکی ہے تو وہیں ستامی عصداری چاہنے والے اب بھی انتظار میں ہیں جوترادت سندھیہ سے ناتا رکھنے والے چار نیتا جو ویدھان سبا کا اپچناو ہار گئے ہیں ان میں امرتی دیوی، اندل سنگھ کنسانا، منلال گویل اور گرراج سنگھ دنڈو ٹیا کا ان نیوکتیوں کے ذریعے پنرواز تیم آنا جا رہا ہے اس کے لیے بھاجپا سنگٹن کے علاوہ مکہ منتری بھی سحمتی جتا چکے ہیں بیتے کچھ دنوں میں ستہ اور سنگٹن کے لوگوں کی کئی دور کی بیٹھا کے ہو چکی ہیں روی بار کو بھی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان اور بھاجپا پردیش ادیش بشروع دت شرمانے بھوپال سے بہار ایک ریسٹ ہاؤس میں بیٹھک کی سنباونہ اس بات کی جتائی جا رہی ہے کہ اس بیٹھک میں نگم منڈلوں سے جلے پدوں کے لیے ناموں کو انتیم روپ دے دیا جائے گا اس میں خاص طور پر او بی سی، انو سوچ جاتی اور جن جاتی کے نیتاؤں کو زیادہ محتوی دیا جا سکتا ہے غور طلب ہے کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان بیٹھے ماہ دلی کے دورے کر چکے ہیں اس پرباست کے دوران پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ بی جے بی پردیش ادیش بی جی شرمہ کا بھی دلی کا دورہ ہوا اور نیتاؤں سے ملاقاتوں کا دور بھی چلا اتنا ہی نہیں پچھلے دنوں راشتی ایج سے سنگٹھن مہامنطری شیورا پرکاش کے بھوپال پرباست کے دوران مکہ منت اور پردیش ادھیک سے لمبی بیٹھا کے ہو چکی ہیں مردی پردیش میں نگری نکائے اور پنچائے چناؤں سے پہلے سرکار سبی شہروں میں اور گاؤں میں دین دیال انتہودے سمیتیوں کا گٹھن کرنے جا رہی ہے ان پر نشلے اس طرح پر سرکاری یوجناوں کا لاب ضرورت مندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہوگی یہی نہیں یوجناوں کے کریانڈین میں گل بڑی روکنے اور مانیٹرنگ کرنے کا بھی ادھیکار ای نہیں دیا جائے گا دراصل زمینی اس طرح پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے اور کارکرتاؤں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے یہ پلان رسیس نے تیار کیا ہے شیورا سرکار کے چوتھی بار ستہ میں آنے کے تتکال بعد اس کے ایکشن پلان کا خاکہ بننا شروع ہو گیا تھا اس بہانے ستہ اور سنگھٹن کے سمندے سے سنگھ نے مشن دوہزار تئیس کا دورگامی لیکش بھی تیار کیا ہے پارٹی سوتروں کا کہنا ہے کہ زنوں میں کلیکٹر اور نگر نگم آیوک جلد ہی سمیتیوں کا گھٹن کا لسٹ جاری کریں گے اسے لے کر رویوار کو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان اور پردیشہ دیکھش بیڈی شرما کے بیٹ چرچہ ہوئی اس سے پہلے شیوراچ کے تیسرے کاریکال کے انتیم سال دوہزار اٹھارہ میں ایسی سمیتیوں کے گھٹن کی تیاری ہوئی تھی لیکن ستہ حاصل نہیں ہو پائی پھر ستہ میں لوٹنے کے بعد اب نگریے نکھائے اور پنچائے چناؤں سے پہلے ان کا گھٹن کیا جانا ہے ایم پی میں کھنوہ لوگ سبہ ساہیت تین ویدھان سبہ سیٹوں پر اٹھ چناؤں ٹالنے کی مانگ کیندی چناؤں آیوک سے کی گئی ہے ناغرک اوبھوکتہ مارگ درشک منچ کی اور سے آیوک کو لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے اس نے پچھلے دنوں نکھائے چناؤں کو لے کر ہائی کورٹ میں راجی چناؤں آیوک کی جواب کا حوالہ دیا گیا ہے اسی آدھار پر ہائی کورٹ نے نکھائے چناؤں ٹالنے کو لے کر دائر جنہیت یاچیکہ کا نراکرن کیا تھا ناغرک اوبھوکتہ مارگ درشک منچ کے ڈاکٹر پی جی ناج پانڈے اور رجت بھارگو نے ایمیل سے کیمجی چناؤں آیوک کو لیگل نوٹس بھیجا ہے نوٹس میں سات دنوں کے بھیتر تیسلہ لینے کو کہا ہے نوٹس کے مادہم سے ایم پی میں کھنوا لوگ سبہ اور تین دکھ ویدھان سبہ نوالی پراتیپور جوبٹ اور ریگاؤں کے اپچناو فلال استقیت کرنے کی مانگ کی گئی ہے نگری پرشاہ سن منتری بھوپین جی سنگھ نے کہا ہے کہ ارون یادب کو بی جے پی میں لانے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے سبھی اسطانوں پر ہمارے پاس نیتردھ ہے کھنوا میں انیک نیتہ ہمارے پاس ہیں ارون یادب کو بی جے پی میں لینے کا پرشن ہی نہیں اٹھتا یہ ان کی اپنی انتر کلا ہے ارون یادب میں کانگریس کا خون کے رہے ہیں تو کانگریس کی بیٹھک میں کیوں نہیں گئے بھوپین سنگھ نے یہ بھی کہا کہ سجن سنگھ برمانے ان کے بارے میں بولا بی جے پی نے نہیں سندیا جی اور ارون یادب کی کوئی تلنا نہیں ہے سندیا جی کا پردیش کی جنتہ دھنیواد کر رہی ہے انہوں نے برشتہ چار والی سرکار کو گرایا ہے ادھر پردیش میں چوبیس بھنٹوں سے بارش کا دور رکھ رکھ کر جاری ہے بھوپال کے پربھاری منتری بھوپین سنگھ نے کہا کہ رائدھانی میں نشری بستیوں پر لگتار نظر رکھی جا رہی ہے نشری بستیوں میں جل بھراو نہ ہو اس کے لیے ادھکاریوں کو دشاہ نردیش دیئے ہیں رائدھانی میں جرجل بھوپنوں کو چنہت کرنے کے بھی دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں جو بھوپن جرجل ہو چکے ہیں انہیں چنہت کر گرانے کی کارروائی کی جائے گی وشفات سارنگ کے بعد اب مدی پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل بولے ہیں مدی پردیش میں بڑھتی مہنگائی نے جہاں ایک اور مدھیم برگی پریوار کی آردھک کمر توڑ لکھی ہے وہیں شبرائی سرکار میں کرشی منتری کمل پٹیل بڑھتی مہنگائی کے پیچھے عجیب و غریب ترک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فائدے گنا رہے ہیں جب ان سے بڑھتی مہنگائی پر سوال کیا گیا تو کینڈ اور راج سرکار کا بچاؤ کرتے ہوئے کرشی منتری نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے جس سے کسانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کسانوں کی اپنی فصلوں کا آدھک مول مل رہا ہے مدھی پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل یہیں نہیں رکھے اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کو دھنیوا دیا خبرنامہ میں فلال اتنا ہی اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہا ہے ساگر ٹی وی نیوز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تو یہی ویڈیو آپ ہمارا اگر یوٹیوب پر دیکھنا تو یوٹیوب پر جائیے ساگر ٹی وی نیوز اس کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا اوپشن آتا ہے اس کو بھی ٹنٹنائی داکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے یعنی ہماری تمام خبروں کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں آپ اپنا دوست و رشتداروں اور آسپات کے سبھی لوگوں کا بہت خیار لٹیے گا بہت 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 شکریہ